یہ قدم قدم بلائیں یہ سوا دیکھوے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری میں آج اپنے لہور ہائی کورٹ بار کے شیروں کی بار لہور بار کے شیر میری پوری قیادت اور میرا خیال ہے کہ اب لسٹ پڑھ لے صدروں کی پچھرے دس بیس سال میں بھی کوئی ایسا صدر نہیں ہوگا جس نے جائنٹ ایکشن کمیٹی کر کے سارے گروپوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے کہ وقلہ اتحاد ہونا چاہیے زندہ میرے دوست اور ساتھیوں ہم سب سے پہلے وقیل ہیں اس کے بعد کوئی پولٹیکل پارٹی ہوگی اس کے بعد بھی اور چیز ہو میں نے ہمیشہ ہمارا آئین آئین پاکستان ہے اور ہماری پارٹی کالا کوٹ ہے ہم نے اس نقطے کو لے کر اپنی وقلہ برادری کا پورا تحفظ کرنا ہے کسی کی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے وقلہ اتحاد میں رکھنا ڈالے یا میرے دوستوں اور ساتھیوں یہاں جتنی بھی باتیں ہوئے ہیں میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ ساری سب کے سامنے ہوئی صرف میرے بڑے بھائی آسن بون صاحب کو مجھ سے ایک شکایت ہوتی ہے میں کہتا ہم میرا ڈام تو لیں کہ اس سال اصد منظور بڑھ جیتا ہے یہ کہتے ہیں بھی صدر لوڑا ہی گھوڑ بار جیتا ہے تو تسلیم کریں حقیقت کہ میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں ہم میرے بڑے بھائی ہیں نمبر ون نمبر ٹو آپ نے میرے چھوٹے بھائی قادر وقت شائل کے حقوق کو تحفظ دینے کی کوشش کی ہے قادر میرا چھوٹا بھائی ہے مجھے وقلہ نے منڈیٹ دیا ہے کہ جن کو ووٹ ڈالیں گے ان کا اترام کریں گے بھی اور کرویں گے بھی انشاءاللہ صرف بات اتنی ہے کہ جس بات میں کامران بشیر مغل صاحب نے بھی بات کی لیکن انہوں نے اس وقت غور نہیں کیا ہم نے ساتھ تاریخ کو جو جو ایکشن کمیٹری کا اجلاس کیا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ اگری جو ارتحال ہوگی وہ ارجنٹ کے بعد ہوگی اور وہی نوٹیفکیشن آج ہوا ہے میرے فاضل سیکٹری صاحب کیونکہ بھول گئے تھے تو میں نے اس کو ایس پر جوائنٹ ایکشن کمیٹری جس کو سائن کیا میں نے کامران بشیر مغل صاحب نے اور منیر سیند بھٹی صاحب نے اس میں یہ لکھا تھا کہ ہائی کوٹ میں ارجنٹ کے بعد ارتحال ہوگی اس کی وجہ کہ اگر آپ پہلے ارتحال ہوگی اس کرتے ہیں تو لوگ گھروں سے ہی نہیں آتے ارجنٹ ہوتی ہے لوگ آتے ہیں تو اس کے بعد ان کے بھی مسئلہ حال اور باقی سارا دن پر ارتحال ابزور کرتے ہیں اور جو کہ آج ہم نے اپنی جوائنٹ ایکشن کمیٹری کے فارول لے پر عمل کر گئے اپنے وقلہ اتحاد کو برقرار رکھے ہم نے وہ کی ہے اور الحمدللہ آپ سب دوست جاں موجود ہیں آپ کے سامنے بھی اس لیے ہم سب متحد ہیں کسی کو کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے کل جو میرے معصوم اور حد وقلہ کی اوپر جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے نہ ہم کسی حکومت کو نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کو نہ کسی چیف جسس کو نہ چھوٹے کو نہ بڑے کو ماف نہیں کریں گے دیکھئے یہ جو وقلہ آئے تھے وہ پور امن تھے انہوں نے کوئی قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کیا یہ جمہوری ملک ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے اگر آپ کو کسی اے فور سائز نوٹیفکیشن نے کہہ دیا کہ آپ چیف جسٹس پاکستان ہیں یا چیف جسٹس لاہور ہے تو یہاں کے آپ پٹواری نہیں لگ گئے آپ نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے اور وقلہ قانون کو عمل درامت کرنے کے لیے آپ کو اسسٹ کرتے ہیں ہمارے بغیر آپ کی دکان مکمل نہیں ہیں آپ کو اپنی حصیت اوقات اور چار دیواری جو سمجھانی چاہیے جو قانون نے آپ کو دی ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جن بہادر نوجوانوں نے کل یا آنسو گیس جو وارٹر گنز اور لٹھی چارڈ کا جو مقابلہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے دوست زخری ہوئے ہیں ان میں چودی نمارتی ایڈوکیٹ عزاز بیرشنہ عزاز ایڈوکیٹ اور جو دوسرے بھی ہمارے سردار علی گیلن صاحب کے ماتے پہ بھی ایک چٹ لگی ہوئی ہے کہ قربانی کیابلنٹ بھی دی ہے اور جو دوست رات دھائی تین وقت تک زیر حراست رہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جذبے کیوں ماننا چاہیے احترام دینا چاہیے اور اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ رزیز یہ چند دوست ہیں جن کی قربانی آغاز ہے یہ نکتہ آغاز ہے اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے ہم پہ کوئی آسانے عظیم کر دیا ہے کہ شاید ہم ان کو ریلیز کر دیں گے تو یہ ہمارے زیرے باہر آئیں گے آپ کس جرم میں ہمیں پکڑے کے لے گئے گئے تھے آپ کو اپنا حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنے اختیارات کو تجاوز کیا ہے آپ نے نہتے اور پورا من وکلا کے اوپر دہشت گردی کی ہے آپ نے لاتھی چارج کیا ہے آپ نے زیریلی گیس پھین کی ہے آپ نے گرستاری کی ہے آپ نے وکلا کو ان کے گھر میں آنے سے رکا ہے یہ ہمارا گھر ہے کسی کسی میرے دوستو آج جو باتیں ہوئیں ان سب میں جن دوستوں کو تکلیف ہوئی ان کے لیے میں معذر تھا ہوں لیکن ان کے جذبہ کی دعات دے کے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں کمر بستا ہونا چاہیے اور میں اپنے بڑے بھائی آسن بھون صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ جب میں بار کا صدر بھوکلا کے ووٹ سے ہوں تو میں آپ کے ابھی آپ نے خود کہا میں صدر ہوں میری ریکویسٹ ہے کہ لاہور ہائی کٹ بار کے دو سال کے فنڈ پینڈنگ ہیں آپ آزم نزید طالد صاحب سے بات کریں ہمارا حق ہمیں لے کے دیں میرے یہاں ملازمین دو دو میرے کیونکی سیلریز نہیں ہیں یہ وہ بات ہے جو آج آپ نے ثابت بھی کیا ہے کہ جب آپ نے دھمکی دیا ہے کہ ہم عودوں سے استیفہ دیں گے ہم سارے سٹیپس لیں گے تو حکومت مجبور ہوئی ہے کہ انہوں نے آپ پہ سیمیریٹی بھی نہیں لگائی اور آپ کو رہا بھی کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم جو دوست اس بار کے عونربل ممبر ہیں اگر اس بار کی دیو عزت کی خاطر انہوں نے محنت کیا ہے تو انہوں نے اس کا پھل بھی پایا ہے جب اس کا پھل پایا ہے تو آج آپ کے چھوٹے بھائیاں مارے کھا رہے ہیں ان کے دفتروں کے ملازموں کے بل نہیں ادا ہو رہے ہیں ان کو یہاں پہ تقریب بجائی جاری ہے تو آپ پورا ساتھ دے مارا آپ اگر سمجھتے ہیں کہ حکومت کا مزور ہے آپ چھوٹ گئے ہم آپ کو رسول کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ہم ملکے اپنی مقلعہ کی جدوجود کریں گے ہمیں کہ کسی کی کوئی پروان نہیں ہے اور جو فنڈز کی بات کی ہے کسی نے اپنی جیب سے نہیں دینے یہ وہ فنڈز ہیں جو بجٹ میں ملدور ہے جو ہمیں ملنے چاہیے یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی سادش ہے کہ مقلعہ کو کٹھے نہ ہونے دیا میری ریکویسٹ ہے کہ ہم سب دوست کٹھے ہیں کوئی تفریق نہیں ہے بھون صاحب آپ کی بڑا پانا ہے کہ آپ نے مجھے صدر کے طور پر کہا لیکن میں آپ کا چھوٹا بھائی انشاءاللہ آپ کو میوس نہیں کریں گے کسی دوست کو میوس نہیں کریں گے بٹی صاحب آپ بھی ذہن میں رکھیں آپ صرف یہ ترتیب سیدھی رکھیں آپ نے جب بھی کوئی کام کیا ہمیں آواز یہ ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ کہیں کوئی کمی نہیں ہوگی آپ دیکھئے پیچھلے دنوں میں جتنے معاملات لاہور ڈسٹک باہر سے لاہور باہر سے شیخ امورہ سے حافظہ باہر سے لاہور آئی کورٹ میں آئے ہیں آپ دیکھئے ہم آپ کے ساتھ کھڑیں زہد گراہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی اپیل میں نے فائل کی ہے اس کی خاطر بافی بھی میں مانگ رہا ہوں ہماری کیبنٹ ساتھ تھی اسی طرح حافظہ باہر ہم پھر آگے کیس کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے سرنڈر نہیں کیا اس کے بعد یہاں پہ شیخ امورہ کے دوست آئے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہم نے ان کی سیمنیٹ یعنی اندازہ کریں کہ فائر میں لکھا ہے کہ اس نے تھپڑ با رہے ہیں اس پہ سیمنیٹ یعنیٹ یعنی اندازہ لگی ہے اس کو اموریٹ کنڈیس کیا ہے ان کو انہوں نے رسکرنی کوشی کی ان کو الحمدللہ ہم نے اپنی رسکرن کروا کے ان کو محفوظ کر رہا ہے اسی طرح کل کا دن جو تھا میں نے اس نے بھی ریکویس کی تھی اپنے بھائیوں کو کہ یہ آلڑی مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب کیونکہ ان کا سی او کو باہر پڑی ہے اور ادھر تیم جیسے صاحب کہ آپ صدر کے طور پر گرنٹر بنیں گے تو یہ زمانت ہوگی اور جس طرح بھون صاحب نے کہا کہ اب یہ بھی لکھے تھے ہم نے کہا کہ قانون کے مطابق ہے غیر طور پر بھی ہے ہی نہیں تو ہم نے لکھے بھی دیا کہ قانون کے مطابق ہوگا اور وہاں پہ جا کے میں جانا پڑا لیکن یہ سب تو نوٹ کر لیں کہ ہم سب ایک ہیں ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے انشاءاللہ والعزیز ہم نے فوری طور پر جو ایکشن لیا ہے کہ کل اپنی جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ پاکستان کی اس کہانی آل کی واضح ہسٹری ہے کہ جس میں صدر سپریم کورٹ باہر موجود ہے جس میں پاکستان باہر کونسل کے اپنے حسن بھونسل موجود ہے جس میں دیگر سینر لوگ پنجاب بار کونسل موجود ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ اس کو کنوین کر رہی ہے اور جس میں لاہور باہر بھی موجود ہے یہ سب کا نمائندہ ایکشن کمیٹی ہے اس کو ہمیں ٹرسٹ کر رہے ہیں اس کو آگے لے کے چلے ہیں کل ہم اب اس کو سم اپ کرتے ہیں کہ دوست کافی دوست سے کھڑے ہیں سم اپ کرتے ہوئے کہ کل فوری طور پر صبح گیارہ بجے اس کا علاج طلب کر لیا ہے جی انشاءاللہ سب دوست آفن کریں جو امران ہے جو لاہور میں موجود ہیں اور جو لاہور سے پائے رہے ہیں ان کو ہم آن لائن لے لیں جو ان سے ٹیلیمون میں پوچھ رہے ہیں دوسری بات سٹرائک کل بھی پورا دن ہوگی ہائی کورٹ میں اپس ہوگی جب تک ہمارے بکلا کا جب تک ہمارے بکلا کے جائز مطالبت منظور نہیں ہوگے ہم بھی سٹرائک جاری رکھیں گے میرے دوستوں جس طرح جس طرح میرے بڑے بھائیوں نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے کہا ہے میں دل کی اتھاک ریسوس کا احترام کرتا ہوں یہاں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کو سم اپ کر کے اس کا قرارداد بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے خلاف خون کر کے ایکشن لے کے پرچے کر رہے ہیں ان کے خلاف تمام کاروئیوں ہوں گی اور اور لاسٹلی جو بھائی جان نے کہا ہے ہمارے بڑے بھائی ہیں کہ جی یہاں سے جی پیو چوک تک جائیں میری ریکویسٹ صرف اتنی ہے کہ جی پیو چوک باہر نہ جائیں اس کے اندر اس کو کلوز کریں یہ علامتی ہے اس کے بعد جب ہم باہر جائیں دیکھیں بہت سنپل ہے میں اس چیز کا قائل ہوں جو بھی کام کرے طاقت سے کریں اور تیاری سے کریں آج ہم صرف یہاں کٹھے ہوں نے آئے تھے اس دین سے نہیں آئے تھے کہ انہیں جنوس لیکن چونکہ میں نے بھائی نے خواہش کیا ہے ہم اس کو لیڈ کریں گے اپنی پرینسز میں رہیں گے تاکہ جب کل کو ہم نے اگلا سٹیپ ٹائے کر رہے ہیں ہم نے باہر نکل رہے ہیں انشاءاللہ وہاں تک جانا ہے جہاں تک یہ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن پھر پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے درست ہے تو جی اس لیے اب ہم آخر میں ہاؤس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اپنی جو ہماری یہاں کا جو ریزولف ہے نمبر ون کل کے جو ظلمر جاتی ہوئی ہے اس کے خلاف جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف کاروئی قانونی کاروئی کا ایکشن لینے کا ہاؤس اپروول دیتا ہے جی دوسرا ہم کا جوئنٹ ایکشن کمیٹی کا ہاؤس اولا کے اس میں جو فردر ایسٹیپس لیں گے اس کے بھی انشاءاللہ ہم آپ کے طور پیش کریں گے تو مینیا جی ریفرنس دیکھیں میں نے دیکھیں میں نے کہہ دیا کہ سارے ہم ایکشن پورے اس میں جی 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 ہم ساری کریں گے اور اچھا لہذا ان سب کے ساتھ آج کا ہوں ہم اچھے سیکٹر صاحب سے کہوں گا کہ یہ اس کو ارجین کریں اور یہاں سے ہم چل کے جو یہ میں نے کہہ دیا ہے تو اس کو ہم جی پیو چوک سے پہلے ختم کریں گے اب ہم یہاں سے جی پیو چوک کے لے جائیں گے ریفرنس کے لیے ہم پرپوزل کیری کر رہے ہیں آپ دوستوں میرے پیارے دوستوں جو ریفرنس کے حوالے سے ہم اس کو کیری کر رہے ہیں اس پرپوزل کو کیری کر رہے ہیں چلوک OFF nouー de houses جو رہے ہیں عطی … ہنی 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 k ہنی نعم ہنی